اچھا آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ ہم ڈیپ آف ڈی فاؤنڈیشن کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس شیلو اگر فوٹنگ ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈیپ کتنی ہوتی ہے منیمم میکسیم وہ بھی بتاؤں گا آپ کو اور ڈیپ فاؤنڈیشن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے ڈیپ کس تا کلکلیٹ کرنی ہے آج وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فارمولا جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایک سمپل فارمولا ہم یوز کرتے ہیں جس کی مجھ سے ہم ڈیپ فائنڈ کرتے ہوتے ہیں اگر بات کریں ہمارے پاس اگر جو سٹینڈرڈ ہیں اگر آپ شیلو فانڈیشن کے ساتھ جا رہے ہیں شیلو فانڈیشن means کہ آپ زیادہ ڈیپ نہیں کر رہے ہیں آپ جو ہے زیادہ نیچے گھرائی میں نہیں جا رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے منیمم جو ہے وہ فانڈیشن رکھتے ہوتے ہو 800 mm جو ہمارے پاس بنتی ہے جی کتنا بن جاتی ہے 80 cm سو آپ منیمم اتنا رکھتے ہوتے ہو اور میکسیمم جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں شیلو فانڈیشن کا وہ آپ کے پاس 3 میٹر ہوتا ہے میں منیمم 3 میٹر ہوتا ہے اور آپ کے پاس 3 سے لے کے تقریبا آپ جا سکتے ہو 4 میٹر تک جو ہے آپ کرتے ہوتے ہو شیلو فانڈیشن میکسیمم منیمم 300 mm پھر اس کے بعد آپ کے پاس آجاتے ہے کہ ڈیپ فانڈیشن ڈیپ فانڈیشن کے آپ کلکلیشن کیسے کر رہے ہوتے ہو ڈیپ فانڈیشن کی کلکلیشن آپ بھی فرمولا کے رہے ہوتے ہو کیونکہ اپنے ڈیپ فانڈیشن میں آپ کے پاس سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے آپ کے پاسپس لٹ کتنا اللہ حال رہا ہے آپ اس ساتھ سے کلکلیشن کرتے ہو so ہم deep foundation کی calculation کے لئے جب ہمارا پاس depth سمجھ لیے کلک میٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس depth کتنی ہوگی یہ formula آپ کے پاس deep کے لئے بھی use ہوگا اور آپ کے پاس جو shallow ہے اس کے لئے بھی use ہوگا آپ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس result جو ہے وہ 800 سے کم آتا ہے تو آپ نے 800 کے ساتھ جانا ہے اگر آپ کے پاس result 800 سے زیادہ آتا ہے تو آپ نے اسی کے ساتھ جانا کوئی issue نہیں ہے so эта formula جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فرمولا ہمارے پاس ہوتا ہے d is equal to p over 9w ٹھیک یہ ہمارے پاس فرمولا ہے اس کا میں آپ کو پروف بھی آتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ 9w کیسے کرتے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک example بھی کر کے solve کر کے بتاؤں گا کہ ہمارے پاس یہ کیسے value آپ کلکولیٹ کر سکتے ہو example بھی آپ کو solve کر کے بتاؤں گا اگر پروف کی بات کریں سب سے پہلے اس کو پروف کر لیتے ہیں d is equal to value ہمارے پاس جو رینج فرمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس r w one minus sine theta over one plus sine theta سکیر اب ہمارے پاس theta جو ہے وہ angle of the repose ہے angle of the repose ہمارے پاس کیا ہوتا ہے angle of the repose یہ ہمارے پاس پہاڑی ہے اب اس پہاڑی کا ہمارے پاس یہ کون سا angle ہوگا جس کے بعد یہاں پہ اس کو angle of the slide بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ سلایڈ ہو جائے گی ٹھیک یہ ہمارے پاس جو پہاڑی ہے وہ سلایڈ ہو جائے گی وہ کون سا angle ہوگا سو وہ angle ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے angle of the repose کہلاتا ہے angle of the slide بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہم زیادہ تر لیتے ہوتے ہیں وہ 30 degree ہم لیتے ہوتے ہیں عام طور پہ اگر آپ سٹینڈر کی بات کرو ہم کہتے ہیں 30 degree کے بعد جو ہے angle of the repose ہوتا ہے سو یہاں پہ جب value output کرو گے پی اور و 1 minus sine 30 over 1 plus sine 30 sorry 30 اس کا square جب آپ اس کی calculation کرتے ہو تو آپ کے پاس آ جاتا ہے p over w 1 minus 0.5 over 1 plus 0.5 کا square یہ ہم اسی فرمولے کو لے کے چل رہے ہیں صرف اس کو اب ایکسپینڈ کرتے جو آ رہے ہیں پھر ہمارے پاس p w over 1 over 3 کا square اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے p over w 1 over 3 9 پھر ہمارے پاس 9 اور یہ ہمارے پاس پروو ہو گیا p w 9 d سو یہ ہمارے پاس پروو ہو گیا یہ فرمولہ کہ یہ ہمارے پاس کیسے فرمولہ ڈرائی ہوئے اب ہمارے پاس اگر angle of the report standard ہے ہم 30 لے کے جا رہے ہیں تو ہم جس اس ویلیو میں پوٹ کریں گے اس فرمولے میں ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا سو اگزمپل کر لیتے ہیں لیٹس پوز لیٹس پوز لیٹس پوٹس لیٹس پوز کے ہمارے پاس angle of the report جو ہے وہ 30 ڈگری ہے اور ہمارے پاس soil bearing capacity جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی کتنی آپ کر لو آپ کر لو جی سیونٹی سیونٹی کلو نیوٹن پر میٹر سکیر ہے اگزمپل کر لو اور ہمارے پاس جو نیچے آپ کے پاس soil ہے آپ کے پاس unit of the weight of the soil ہے وہ آپ کے پاس ہے جی سکسٹین کلو نیوٹن پر میٹر سکیر ٹھیک یہ آپ کے پاس آپ کے پاس soil کا جو weight ہے density of the soil ہے وہ ہے سو اب آپ اس کی value کو put کرو گے اس formula کے اندر so d is equal to آپ کے پاس کتنا ہے 70 p 70 ہے divided by 9 پھر آپ کے پاس w کتنا ہے 16 angle of the report کیونکہ آپ نے fix کیا ہوا تھا یہ ہم نے proof کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے 30 ڈگری put کر کے angle of the report میں پاس fix تھا اگر angle of the report آپ کے پاس change ہو رہا ہے آپ again اس formula کو لے کے چلو گے اور یہاں پہ پورا ڈرائیو کر کے پھر آپ value put کر کے آگے جاؤ گے ٹھیک ہے سو جب آپ اس کی calculation کرتے ہو تو آپ کے پاس result آ جاتا ہے zero point four eight one six one میٹر zero point four eight six one میٹر سو یہ جو ہے ہمارے پاس بہت کم value آئی ہے ہمارے پاس minimum جو ہے ہم 800 کے ساتھ جاتے ہوتے ہیں سو ہم اس کو جو ہے نگلیکٹ کر دیں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم 800 کے ساتھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو calculated value ہے load کے حساب سے وہ ہمیں foundation اتنی چاہیے تو ہم جو ہے اس کے minimum کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں کوئی issue نہیں ہے اگر ہمارے پاس یہاں پہ value first کرو یہ تو value اتنی آئی نا فرض کرو ہمارے پاس یہاں پہ value آ جاتی ہے جی یہ 800 ہے تو ہمارے پاس آ جاتی ہے zero point nine one one میٹر فرض کرو یہ آ جاتی ہے پھر ہم 800 کو نہیں جائیں گے پھر ہم اس کے ساتھ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس according to the conditions ہمارے پاس value is different ہو رہی ہے اس طریقے سے ہم depth calculation ہوتے ہیں جو ہمارے پاس formula ہوتا ہے اس formula کی مدد سے یہ جو ہمارے پررینیس formula ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم depth find کر لیتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی depth ہونے جا رہی ہے angle of the repose آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کو angle of the slide بھی کہتے ہیں جہاں سے آپ کے پاس کوئی چیز slip ہونا start ہو جائے یا slip ہو جائے اس angle کو ہم angle of the repose کہتے ہوتے ہیں so bye bye next video میں ملتے ہیں